اللہ والے ٹرسٹ میگا کچن اللہ کا شکر ہے چاریس افراد سے شروع ہونے والا سفر اب سن تالیس ہزار افراد تک جا پہنچا ہے سن دو ہزار دس لاہور سے اس سفر کا آغاز ہوا جو اب پاکستان کے مختلف شہروں تک پھیل جگا ہے ہم نے جہور ٹاؤن میں ایک چھوٹے سے کچن سے اس سفر کا آغاز کیا جو کہ اب میگا کچن میں تبدیل ہو جگا ہے ہمارا خواب تھا کہ ایک ایسا کچن ہو جو جدید ٹیکنالوجی سے آ راستہ ہو جس میں ہزاروں افراد کے لیے کھانا چند گھنٹوں میں تیار کیا جا سکے اور اللہ نے ہمارے اس خواب کو پورا کیا اور ہمیں اس قابل بنایا کہ اب ہم اپنے اس میگا کچن میں پچھتر ہزار افراد کا کھانا صرف دو گھنٹے میں بنا سکتے ہیں ہم نے میگا کچن میں جن کیٹلز کو نصب کیا ہے یہ فائر لیس ہیں ان میں کھانا سٹیم پر بنتا ہے کیٹل کے ساتھ ہی پانی کا پائپ نصب کیا گیا ہے جہاں سے کیٹل میں پانی ڈالا جاتا ہے اور سٹیم کو آن کر دیا جاتا ہے اس کے بعد کھانے کے تمام اجزاء ایک کے ایک کر کے ڈالے جاتے ہیں اور کچھ تیر پکانے کے بعد دم پر رکھ دیا جاتا ہے اور دم کھوننے کے بعد کھانے کو ٹرولی میں نکال لیا جاتا ہے پھر اس کے بعد کھانا کنٹینر میں فل کیا جاتا ہے اور اس کنٹینر پر اس جگہ کا نام لکھ دیا جاتا ہے جہاں کھانے کو پہنچانا ہو اس کے ساتھ ساتھ روٹی بنانے کے لیے آٹے کو مشین کی مدل سے گوندھا اور پیڑے بنائے جاتے ہیں اور پھر روٹی پلانٹ میں روٹی بنائی جاتی ہے اور پکنے کے بعد روٹی کو پیک کر دیا جاتا ہے کچن سٹاف ان کھانا کنٹینرز کا وزن کرتا ہے اور واؤچر بنا کر گاڑیوں تک پہنچاتا ہے اور متعلقہ ڈرائیور کھانا کنٹینرز کو گاڑی میں رکھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اس جدید میگا کچن میں حفظان سہت کو مدل نظر رکھتے ہوئے صفائی کا بہترین انتظام کیا گیا ہے جہاں کچن سٹاف کو لوکرز الوٹ کیے گئے ہیں جہاں وہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ مو دھو کر کپڑے تبدیل کرتا ہے اور کچن یونیفارم سرجیکل کیب اور کچن سلیپرز کو پہن کر کچن میں داخل ہوتا ہے اور پھر کام کا آغاز کرتا ہے اسی طرح خاکروپ سٹاف اپنا یونیفارم سرجیکل کیب اور گلفز پہن کر صفائی کا کام شروع کرتا ہے میگا کچن میں حفظان سہت کو دیکھتے ہوئے کچن کو بالکل صاف رکھا جاتا ہے میگا کچن میں ہر روز مختلف کھانے بنائے جاتے ہیں ہفتے میں تین دن چاول اور چار دن روٹی سالم بنتا ہے اللہ والے ٹرسٹ میگا کچن کی تمام گاڑیاں کھانا منزل تک پہنچانے کے بعد کچن واپس آتی ہیں اور کنٹینرز کو گاڑیوں سے انلوڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کچن سٹاف ان کنٹینرز کو ڈرائیور سے وصول کرتا ہے اور انہیں واش کرنے کے بعد ریک میں رکھ دیتا ہے تاکہ اگلے دن انہیں دوبارہ استعمال کیا جا سکے آپ کی دعاؤں اور اللہ کے کرم نے ہمارے اس خواب کو پورا کیا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے بلکہ جب سوئے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو آپ سے التجاہ ہے کہ ہمارے لئے دعا کریں تاکہ خدمت کا یہ زفر ہمیشہ جاری رہے آمین پاکستان کیا پاکستان کیا کیا